یہ ہے کرامت کہتے ہیں جینیس صاحب کوئی کرامت سنائے ایر یہ کرامت ساڑے بزرگان دی کرامت اوہی کدنال توڑے بزرگان آتے ملا ہے نا ساڑے بزرگان دی کرامت توڑے بزرگان ہوتے ہو گئی المستدرگ الحاکی میں موجود ہے ساد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے ہو مدینہ شریف کے بازار سے گزر رہے تھے انہوں نے ایک گھڑ سوار کو دیکھا کہ اس کے گرد مجمع جمع ہے اور وہ حضرت علی ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہے مدینہ شریف کے اندر آپ اندازہ کریں اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا امام زہبی نے بھی موافقت کی تو ساد ابن ابی وقاس اس مجمع کے قریب ہے جب لوگوں نے دیکھا کہ ساد ابن ابی وقاس ہے تو لوگوں نے راستہ کھول دیا ظاہرہ سینئر صاحبی تھے تو وہ مجمع کو چیرتے وے سیدھے اس گھڑ سوار کے پاس آئے اور کہا کہ تو کس بنیاد پر علی ابن ابی طالب کے اوپر یہ تبرہ کر رہے ہیں اور پھر وہاں ساد ابن ابی وقاس نے خطبہ دیا اور کہا مجھے بتا کیا علی ابن ابی طالب وہ پہلا شخص نہیں جو رسول اللہ پر ایمان لیا کیا علی ابن ابی طالب وہ پہلا شخص نہیں ہے جس نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی کیا علی ابن ابی طالب رسول اللہ کا دماد نہیں تھا کیا ہر جنگ میں سب سے آگے رسول اللہ کا جھنڈا اٹھا کر علی ابن ابی طالب نہیں چلتے تھے کیا دنیا سے سب سے رہدہ بے رغبتی رکھنے والے علی ابن ابی طالب نہیں تھے اور انہوں نے کئی ایک فضائل ذکر کیے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے اللہ یہ تیرے اولیاء میں سے ایک ولی انہوں نے اپنے جالی ولی ہونا ہے یہ تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کی گستاخی کر رہا ہے اپنی قدرت کا کرشمہ اسی وقت دکھا بس مستجاب الدعوات ہے اتنی الفاظ نکلے اسی وقت اس گھوڑ سوار کا گھوڑا بدھ کا اور اس نے اس گھوڑ سوار کو زمین پر پٹھا وہاں پہ ایک پتر تھا اس پہ اس کا بھیجا لگا اور وہیں پہ وہ حرام موت مار گیا یہ یہ ہے کرامت کہتے ہیں جینیس صاحب کوئی کرامت سنائے ایڈ یہ کرامت ساڑے بزرگان دی کرامت اوہی کی دینال تو آڑے بزرگان ہوتے ملا ہے نا ساڑے بزرگان دی کرامت تو آڑے بزرگان ہوتے ہو گئی آڈ دیکھ لیں نا مطلب جو آڈ ہمیں زبان بھی نہیں کھولنے دے رہے اور زبان ہم کیا کھول رہے ہیں قرآن عدیس بیان کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ اپنے ان بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں تو آندہ کوئی کہے نا کہ کوئی کرامت لو مند ہے ان کو آجی بلکل مند ہے آجی سون لے ہوتے ہیں تو پھر ان کو انشاءاللہ تعالی نا ایک میسیج بھی پہن جائے گا ان کو بات سمجھ بھی آ جائے گی موسیقی